فاجوا صاحب میں نے بات کیا وہ بڑی قانونی آدمی بڑے طریقے سے وہ بات کیا انہوں نے کہا ہوگا کہ سٹوٹھی کی صورت ہے ہلکیا ہے اور ظاہر سٹوٹھی کی صورتار ایم آئی اور آئی ایس آئی سے زیارہ کون بتا سکتے ہیں کبھی آپ کو معلوم ہے کہ موزو تنگ نے لانگ مارچ کے نام پر کیا کیا تھا اور چینی قوم کے کیا سپریم چیز تھی اور اس تردیجہ کیا نکلا تھا اسلام علیکم ویلکم تو دو ویو بچ سجاد میر میر سب کل سے ہم گفتگو کچھ سن رہے ہیں کچھ خبریں آ رہی تھی اصل میں تو ایسے یہ پچھلے ہفتے سے خبریں چل رہی ہیں کہ مذاکرات کا کوئی آغاز ہو رہا ہے عمران خان صاحب کو انگیج کرنے کی کوشش کی جاری تھی ان کی طرف سے بھی بات آ رہی تھی کہ میں بھی تیار ہوں مذاکرات پر اب کل سننے میں آیا کہ جو اسٹابلشمنٹ ہے جو ابتدک نیوٹرل سننے میں آ رہی تھی ان کی طرف سے بھی پوشتی آ گیا ہے کہ آپ روح جو ہیں وہ بیٹھ کر بات چیت کریں آپ کے خیال میں اچھا فیصلہ نہیں ہے تاکہ ملک جس وقت جس حیجان کی کیفیت ہے ملک میں کم از کم وہ تو کم ہوگی نا سیکھیں وہ اسٹابلشمنٹ تو بہت دیر سے کہہ رہی ہے پیغام دے رہی ہے اور یہی پیغام دے رہی ہے کہ پریزیڈنٹ نے بلایا تھا تب ان سے کہا تھا کہ آپ شہباز شتیر سے بات کریں عمران سے یہ کہیں عمران اس موڈ میں نہیں نظر آتے جماعت سلامی کی ایکٹیویٹی شروع ہوئی ہے تو جماعت سلامی نے تو یہی آکے مجھے تاثر ملا ہے کہ عمران بات نہیں کریں گے اور جو وفد انہوں نے مقرر کیا ہے محمود الرشید کا عجاز چودری کا اور ساتھ پر ویس خٹک ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ وہ جماعت کو جماعت کے لیبل پر انگیج کرنا چاہتے ہیں جماعت نے بھی ایک اپنا ڈالی کسی مقرر کر دیا جماعت پریکٹیکل پولیٹکس میں یعنی انتخابی سیاست میں اپنی اتنی ان ہیں نہیں آج کل اور شاید اس کی حکمت عملی بھی یہی ہے کہ وہ اپنا دعوت کا کام زیادہ کرنا چاہتی ہے جس کو وہ لوگوں کی تربیت کہتی ہے وہ زیادہ کرنا چاہتی ہے اور دوسرے کام کو ہر سال ہوتا ہے کہ اٹھارہ کے انتخابت وہ ہے ہمارے نہیں تئیس کے ہیں پھر تئیس کے ہوتا ہے کہ نہیں ہمارے اٹھائیس کے ہیں پتہ نہیں ان کے کیا رات ہیں کیا تسکیمیں ہیں یہ دنیا بر میں جتنی تحریکیں اسلامی ہیں نا جی وہ انہوں نے اپنے سیاسی وینک کو الگ کر دی ہے اور ساری نے نہیں اکثر نے اور دعوت کے وینک کو الگ کر دی ہے پاکستان میں یہ کرنی پا رہے تو جماعت کا رول تو یہ ہے کہ اس سیاست میں ہم بھی موجود ہیں دکھاوے کے لیے بات ہوئی جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ تو خل کوٹ نے کہا ہوگا الیکشن کرانا تو آپ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مذاکرات کے لیے کہا ہوگا انہوں نے ججو لوگوں بھی سمجھایا ہوگا یعنی یوں سی بات تو یہ بھی ہو سکتا میں نہیں کہتا یہ کیا ہوگا ججوں کو سمجھایا ہوگا کہ بھئے اپنے اپنے حد میں رہو ایک حد سے آگے نہیں بڑھتے یعنی آپ تو نظیر آزم تارد نے نظیر آزم تارد نے یہ کہہ دیا ہے کہ جب دو ججوں کو الیویٹ کرنے کا مسئلہ تھا ہم نے نہیں کیا تھا تو غالباً باجوہ صاحب نے کہا تھا کوئی بات نہیں چیف صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ مان لیں یہ ٹھیک چلیں گے اور اب وہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں چل رہے تو اس ساری صورتحال میں مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے پیغام ججوں کو دیا ہے یا ججوں نے کوشش کی ہے انڈرسٹینڈ کرنے کی کہ اسٹیبلسمنٹ کیا چاہتی ہے ظاہر ہے کہ ججز کوئی فیصلہ کر لیں اور کوئی ایکشن لے لیں تو میں یہ دیکھنا پڑتا ہے طاقت کا سرچشمہ جو ہے فیصلے جتنے بھی کوٹ کے چلتے ہیں لیکن عدالتوں کے ساتھ جو فوج کی طاقت ہے اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے تو انہوں نے کیا میسیج دیا مذاکرات کے لیے کہا یہاں انہوں نے یہ میسیج دیا کہ بھئی یہ جو جس طرح آپ الیکشن کرنا چاہتے ہیں اس طرح الیکشن ہوتے دکھائی نہیں دیتے پرابلم پیدا ہوگا آپ اپنے آپ کو اڈجسٹ کریں نئی سورتی حال کا تحت آپ بینچمنٹ ڈیوائیڈ کر رکھی ہے اور اس کو آپ کو سمجھتے نہیں آپ نے پارلیمنٹ کی اختیارہ سلب کر رکھیں آپ اس کو اہمی سمجھتے آپ جو چاہتے ہیں کرتے جاتے ہیں لیکن یہ زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہو سکتا ہے یہ کہا ہو ہو سکتا ہے پھر انہوں نے کانفرنس میں لیا ہو کہ جی ہم بندے پروائیڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ یہاں سکوٹی کی سورتی حال یہ ہے ہم اتنے بندے اس وقت پروائیڈ کریں گے تو یہ سورتی حال ہوگی صاف لفظوں میں کہا ہو کہ اس وقت ملک میں الیکشن کرانے کا فائدہ ہے یا نہیں ہو میرے صاحب جو ٹریڈیشنل پولٹیکس کا کانسپٹ ہے یا جو ہم کہتے ہیں ہمارا ایک یوٹوپین سا ہے ورل پاکستان کے حساب سے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بالکل ان معاملات سے باہر ہے اس کا کیا لینا دینا ہے کہ الیکشنز کے معاملات سیاست جماعتوں کو میں نے سمجھانا یا ان کو خفیہ کے طور پر کوئی بریفنگ دینا اپن بریفنگ دیئے انہوں نے کوٹ میں بریفنگ دیئے اور اسی بینچ نے لیئے جو بینچ کر رہا ہے انہوں نے کہا ہوگا کہ سکورٹی کی صورتی حال کیا ہے اور ظاہر اسکورٹی کی صورت آر ایم آئی اور آئی ایس آئی سے زیارہ کون بتا سکتا ہے اچھا انہوں نے بلایا بھی ایم آئی اور آئی ایس آئی کو اور وزیر دفاع کو بلایا ہے مجھے نہیں پتا ان کے ساتھ آئی بی کا آدمی تھا کہ نہیں تھا تو انہوں نے اپنی ایجنسیوں سے پوچھا ہوگا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں انہوں نے کیا رائے دی کیا مشورہ دیا دیکھی میں یہ جو ویلوگ کرتے ہیں تو اس پہ میں تذریعہ کر کے بتا سکتا انہوں نے یہ کہا انہوں نے وہ کہا انہوں نے وہ کہا لیکن فیلال اگر ہم یہی رک جائیں اور ہم ترلر پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کل ہماری پرائیم ایجنسی جو ہیں دونوں وہ ججز سے ملی ہیں عدلیہ سے ملی ہیں وہ ہر بات کر سکتی ہیں وہ بتا سکتی ہیں ملک میں سکورٹی صورتحال کے ہے وہ بتا سکتے ہیں الیکشن پوسیبل ہے کہ نہیں ہے نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے اور اس وقت ملک کی صورتحال کے ہے معاشی کیا ہے آئی محف کے ساتھ کیا ہے سی پیک کے ساتھ ہمارے کیا معاملات ہو رہے ہیں ملک کو کس طرح اس نہج پہ کچھ دیر کیلی چلانا ضروری ہے پتہ نہیں مجھے یعنی کہ ہم ترزیہ کریں یہاں وہ کہہ رہے ہوں گے کہ بھی اگر آپ دخواب کرانا چاہتے ہیں تو کرائیں ہم آپ کے ساتھ دیتے ہیں لیکن یہ لگتا یہ ہے جو مجھے حکومت سے یہ ان کے تاثرات ملتے ہیں رانہ صلاح کے یا دوسرے آزم نظری طاریٹ بھی اب جس طرح بیان کر رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ وہ confident ہے کہ حکومت کا جو موقف ہے فیلحال سنا جائے گا اور اس کو فزیرہ ہی ملے گی مثل کل لوگ کہہ رہے تھے کہ دالت کہہ دے کہ بھئی سٹریٹ بینک جلد سیدھا پیسے جالی کرے قانون میں کوئی کنجائش نہیں ہے اس لیے کنجائش نہیں ہے کہ یہ انہوں نے فیصلے میں نک رکھا ہے کہ آپ اس کے بعد پارلیمنٹ سے اپرویول لے لیں تو بعد میں اپرویول لینے کی وجہ پارلیمنٹ نے پہلے کہہ دیا کہ جناب ہم تو اس کو اگری نہیں کرتے تو یہ ساری صورتحال ہے گھم کری یہ ہے قوم کے ساتھ مزاک ہے میرے اور آپ کے ساتھ مزاک ہے ہم پوری قوم پسی ہوئی چکی میں ہر ادارہ اپنے وقار کے لیے اپنے حقام کے لیے میرے صاحب جب ہر ادارہ اپنے وقار کے لیے جنگ لڑ رہا ہے تو اس میں ہمارے ساتھ جو دھوکہ یہ منتخب نمائندے جو ہیں انہوں نے کیا ان کی سزا کے اس کو ملے گئے وہ اپنے آزن نزی طرد صاحب کی بات کی وہ پبلکلی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جنرل بائیوہ صاحب کی نہیں وہ نہیں یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے ہی پتا کیا ہے لیکن مجھے تو حکومت نے مشورہ دیا اگر میرا ووٹ ہوتا تو میرا ووٹ خلاف ہوتا لیکن مجھے حکومت نے مشورہ دیا اور میں وہاں موجود نہیں تھا لیکن غالباً باجوہ صاحب نے یہ بات کی ہے وہ بڑی قانونی آدمی بڑے طریقے سے وہ بات کر لیا صاحب وہ قانونی تو آدمی ہیں لیکن ہم تو چونکہ صحافی آدمی ہیں تو ہم نے تو اس کا جو خلاصہ وہ پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بائیوہ صاحب کی گیارنٹی تھی اس کے اوپر گورنمنٹ نے مان کے یہ کام کر دیا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پچھلے آٹھ دس مہینے کے اندر بائیوہ صاحب کی جو مختلف گیارنٹیز تھیں ان کی جو مختلف فرقات و سکنات تھی اگر اس کو دیکھنے کے باوجود بھی جو یہ فیڈل گورنمنٹ ہے یہ ان کی بات پر اعتبار کر کے ایسے کام کر بیٹھی تو ہمیں کیا ان کی جو فہم ہے اس کے پر سوال اٹھانے کا حق نہیں ہے نہیں فہم کی بات نہیں یہ بات یہ ہے کہ اس ملک میں جو ہائیبریڈ ڈیموکریسی وقت تک چل رہی ہے آپ کا خیال ہے کہ مران کا جانے کے بعد فوج آرام سے گھر میں بیٹھ گئی ہے اور اب جو ہائیبریڈ نہیں ہے بلکہ سارے فیصلے جو ہیں وہ شہباز شریف کرتے ہیں زرداری بھی کرتے ہیں شہباز شریف کرتے ہیں فضل الرمان بھی کہتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف فیصلے وہ کرتے ہیں وہ اپنے اس الائنس کے اندر بھی اکیلے فیصلے کرنے کیسے میں نہیں ہے لیکن اس وقت ان کو آگے کیا گیا ہے اور انہوں نے کر دیا ہے نواز شریف کو آگے اس کو وہ لندن پلین کہتے ہیں اچھا یہ مشروع کرتے ہیں نواز شریف کہتے ہیں لندن پلین ہو گیا جی لندن پلین تو میں ستر سے سن رہا ہوں دول تھا نا وہاں مزیرے ہمارے سفیر تھے اس زمانے پھر لندن پلین ہو رہا ہے لندن پلین ہو رہا ہر چیز کو لندن پلین بنا دیتے ہیں آپ لندن پلین کیا کیا کہہ رہے ہیں وہ کیا رہے ہیں کہ کہتے ہیں یہ سر سے پہلے امران خان صاحب کا بھی تو ماضی قریب میں لندن پلین تھا جو ان کا اور تاک تاہر القادری صاحب کا بنایا گیا تھا اور اس زمانے میں بھی بڑی بات ہیں میں کہتا ہوں اس لیے یہ نئی بات نہیں لندن پلین کا لفظ استعمال کرنا جو ہے نا فیشن ہو گئے ہمارے وہ تو اس نے کیا فران خان کیا نام ہے اس نے کیا تھا لیکن یہ کہ آپ وہ استعمال آپ کہتے ہیں لانگ مارچ اب یہاں سے ہم چھوڑیے لانگ مارچ اور لانگ مارچ کے معنی آتے ہیں آپ کو کبھی آپ کو معلوم ہے کہ موزو تنگ نے لانگ مارچ کے نام پر کیا کیا تھا اور چینی قوم میں کیا سفرنگ کی تھی اور اس کا دیجہ کیا نکلا تھا آپ ایسے لانگ مارچ کریں گے یہاں سے بیٹھے ہیں گاڑیوں میں بیٹھ کے چلے جائیں گے پنڈی یا اسلامباد کہیں گے لاغ مارچ کرتے وہ چلے آ رہے ہیں وہ لگ آ رہے ہیں وہ اب لگ رہے ہیں میں اختابق کرتے جا رہے ہیں اب ذرا در پیدا ہو گیا ہے اب آپ کو اپنی حفاظت بھی کرنی پڑی ہے اور کرنا پڑا رہا ہے مطلب آپ اسطلاحات کی طرف نہ جائیں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت سٹیٹس کو کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں یا اس وقت اس بات کی کوشش ہو رہی ہے حکومت کی طرف سے کہہ لیں یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہہ لیں کہ جس طرح جو نظام چلتا ہے جب تک ہم اکنامک طور پر یہ ایک طرح کہ سٹیبل نہیں ہو جاتے ہم سب آج رینکنگ آئی ہے چین نمبر ایک پر ہے امریکہ سپر پاور تھا نمبر دو پر چلے گیا ہے اور نمبر تین پر انڈیا آگیا ہے جرمنی جاپان برطانیہ سب سے آگے جو پہلے دست میں شمار نہیں ہوتا تھا وہ اتنی بڑی طاقت آپ نے سر پر بیٹھی ہوئی ہے وہ اب آنکھیں بھی دکھا رہی ہوگی وہ آپ کو افغانستان سے بھی تنگ کرتی ہے وہ آپ کو ایران کے ذریعے بھی تنگ کرتی ہے معاشی حالات آپ کے خراب ہوئے ہوئے ہیں وہ ٹھیک کرنے کے لیے کچھ بہت سے جتن ہو رہے ہیں اور چل بھی رہے ہیں اور جیسا کہ میں نے اشارہ کیا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ چین کے ساتھ معاملات کچھ زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں بہتر ہو گئے ہیں اور جب بہتر ہو جائیں تو ہمارے لیے بہتر ہے آئی ایم ایف کو بھی ذرا معلوم ہو آئی ایم ایف تو بڑی آسانی کے ساتھ ہمیں چین کے ساتھ چھکٹی کرا کے کہا اب آؤ بھل ساتھ یعنی آئی ایم ایف نے شاید رکھی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس نے ہماری چھکٹی کرائی پہلے چین کے ساتھ پھر کہا اب آؤ اب جب چین کے ساتھ ہمارے ذرا معاملات بہتر ہوں گے تو آئی ایم ایف کے معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے کانٹینیوٹی چاہیے تو سلسل چاہیے نہیں لیکن میر صاحب یہ پھر کانٹینیوٹی تو سلسل تو پھر ڈکٹیٹر سے اس میں تھا زیاؤلک کے دورے کومن میں کانٹینیوٹی تھی دس سال وہی تقریباً رہے پھر اسلام مشرف صاحب کے دور میں تھا تو پھر جہاں جمہوریت ہے اس کے اندر تو پانچ سا بعد الیکشن ہونے ہوتے ہیں اگر اب وہ ٹائم آ رہا ہے الیکشن کا تو ان سے بھاگا تو نہیں جا سکتا بھاگا نہیں جا سکتا ہم کبھی نہیں بھاگے ڈائیڈائی سال کے الیکشن کرائے ہیں تین سال پانچ سال تو چھوڑیں گا کیا حزر ٹیک لیا ہے ہمارے ہاں کیا گین کی ہے آپ کی پروگرس کیا رہی ہے اس نائنٹیز کے اشرے میں آپ کی پروگرس کیا رہی ہے اس اشروں میں جن کو آپ فوجی اشرہ کہتے ہیں آپ کمپیر بھی کریں اور بہت سی باتیں دیں اس زمانے میں کیا کیا نیگٹیو پوزیٹیو ہوا دیکھئے تاریخ کو جج کرنے کا ایک ہی طریقہ نہیں ہے کہ یہ جمہوری دور ہے یہ غیر جمہوری دور ہے تاریخ کو جج کرنے کا طریقہ اور بہت سے ہوتے ہیں اور بہت سے طریقے ہوتے ہیں جس سے آپ تاریخ کو جج کرتے ہیں اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں اپنے نظام کو دیکھتے ہیں اپنے سسٹم کو دیکھتے ہیں اب آج ہم تاریخ کر رہے ہیں کہ ایوب خان کے زمانے میں سب سے زیادہ ترقی ہوئی سب سے بہتر ہوا اس نے کمال کر دیا اس پاکستان میں بھی ویسٹ پاکستانوی ادارے بنائے سرکاری بنیادوں پر کچھ ملیں لگائیں فیکٹیاں لگائیں جس سے انسینٹر ملا پرائیوٹ سیکٹر آیا اب ہم کہتے ہیں جی سرکاری سیکٹر میں تو کچھ کوئی سرطری ہونی چاہیے دنیا بدلتی ہی ہم بدلتے ہیں ایٹی فور تک ہم نیشنلیزیشن کا شوق پورا کرتے رہے ہم بٹو صاحب آئے ہم نے دنیا جاری تو اس طرف ہم نے نیشنلیزیشن 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 ایٹی فور کے بعد سب سے پہلے بے نظیر نے کہا پرائیوٹیزیشن نواز شریف نے بعد میں کہا تیچرزم آئی ریگنزم آئی ہم بدل گئے اب دنیا کا نظام بدل رہا ہے تو ہم بدلتے ہیں اور اپنے آپ کو جسٹ نہیں کر پاتے ہمارے صاحب تھمیشن یہ پرابلم رہا ہے بٹو صاحب کے ساتھ بھی رہا تھا اس کے بعد بھی رہا تھا بے نظیر اور نواز شریف کے زمانے میں ہم نے اس نظام کے ساتھ چلنے کی کوچش کی تھی جس کو ہنڈر کیا گیا روکا گیا بار بار روکا گیا اب ہم اس سے ڈسے ہوئے ہیں جنب یہ کیوں روکتے ہیں ان کو کیا پتا محیشت کیوں ٹھیک بات ہے لیکن اب ان کو بھی عقل آگئی ہے اب ان کو پیسے چاہیے نا جی تو ساری صورتحال یہ ہے کہ اس وقت محیشت بھی ہماری سلامتی بھی ہمارے دوسرے مسائل جو اٹھکے ہوئے ہیں تو ہماری جو ملاقات ہوئی ہے اس میں کیا بات ہوئی ہوگی کیا نہیں ہوگی میں کوئی اندازہ لگانا چاہتا لیکن یہ زور کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سی باتیں اب عدلیہ کو بھی ہمارے سرکاری ذرائع سے ان کے اور ذرائع کیا ہو سکتے ہیں عدلیہ کی انفرمیشن کیا ان کو کوئی جوسوس پر رہے ہیں کہ بتائیں گے ان کے کوئی ان کے لیے کب استعمال ہوتا تھا اس نے کہا میں اس علاقے کے رہنے والا ہوں انہیں کہا اس کے بعد اس نے وقالت بھی نہیں کیے وقالت چھوڑ دیئے کیونکہ توٹی کٹتے ہیں توٹی چھوڑ دی تو بات یہ ہے کہ اس ملک میں ہر لفظ دوسروں کے لیے استعمال کرنا تو خود خود پر سادر آتا ہو یہ ایک عجیب تماشا بن گیا ہے سچ تو ہم بولتے نہیں ہیں ہم لیکن اب ایک نئی ٹکنیک آگئی ہے میران اس پر ماسٹر ہو گیا ہے باقی بھی اب کم نہیں جا رہے وہ تک ٹکنیک یہ ہے کہ جو الزام آپ پہ لگ سکتا ہے با دوسروں پہ لگا دو اور اس تواتر سے لگاؤ اور اس احتمام سے لگاؤ کہ دنیا سچ مان لے گول ویڈز بھی میرا خیال بھی ہٹر کے زمانے کے وہ بھی آہ آہ تھک ہار کے بیٹھ جائے گا اس سٹیٹیجی کے سامنے جو ہم نے اب اختیار کی ہے وہ تو سوشل میڈیا نہیں تھا نا ہٹر کے پاس سوشل میڈیا لیکن اب لگتا ہے کہ ہم جھوٹ کی طرف جا رہے ہیں نسبتاً سچ سے نہیں نسبتاً سچ سے ہم ٹوٹل جھوٹ کی طرف جا رہے ہیں یہ توکہ دیکھئے ایک تباہی کی نشانی ہوا کرتی ہیں میڈیا کا اعتبار اٹھ کے ہے ہمارا آپ کا اعتبار اٹھ کے ہے ہم آپ اس پہ بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا کوئی ایک آدمی اور بات کر رہا تھا اس کی ریٹنگ بھی بہت آرہی ہوگی جی ماشاءاللہ وہ بہت زیادہ آزاروں اگر وہ پروگرام کرنا چاہے میں ابھی کر دیتا ہوں آپ کو پیاری کی زورت نہیں ہے مجھے ساری زندگی یہ کام کرتے ہیں ابھی کر دیتا ہوں لیکن یہ ایک منافقت ہے قوم کے ساتھ بھی اور سچ پوچھئے تو اپنے پروفیشن کے ساتھ بھی جس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہے نادی جیسے کہ آپ نے امیر صاحب کی بات سنی کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے بعد جہاں ہم نے وہ نی پاورٹ کرنی تھی ہم پیچھے چلے گئے پاکستان میں جو کچھ حاصل چلتی رہتی ہے میر صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ منڈیز اور ٹیوزڈیز کو اس کے اوپر اپنی جو انگائے ہیں وہ دینے کے لیے موجود ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس کچھ سوالات ہے جو اب میر صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے کومنٹس پر پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ منڈے کو جب نیکس پروگرام ہوگا تو ہم ان سے یہ سوالات پوچھیں گے آج کے لیے اتنا ہی مجھے حسن بخار کو اور سجادلی صاحب کو جا دیجئے اللہ حافظ